اسلام علیکم ہاں جی یار کیا حال چالیں آپ سب کے میل کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہیلو افیر سے ہوں گے اچھا یار آج بات کرتے ہیں فیفا ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی جو کہ کل ہونے جا رہا ہے قتل میں اور اس کی بہت ہی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے خاص طور فوٹبال لورز کو اور ساتھ ہی ساتھ جو کرکٹ لورز ہیں بلکہ سب کو جو بھی ہیں جو سپورٹس لورز ہیں ان سب کو بہت زیادہ اس کی ایکسائیٹمنٹ ہے کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ ایموشنز آپ کو ملنے والے ہیں خاص طور جو ٹاپ کے فوٹبالرز ہیں میسی اینڈ رونالڈو یہ فیفا و آخری ورلڈ کپ ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہیں وہ آپ کو ایموشنل چیزیں دیکھنے کو ملنی ہیں تو اسی وجہ سے جو کم از کم پانچ ارب لوگ ہے دس ارب آنکھیں دیکھنے کو مطلب انتظار میں ہے اس چیز کے کہ کب یہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہوگا اور یہ جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کل بیس نومبر کو اور اس کا جب وائنل ہوگا وہ ہوگا اٹھارہ دسمبر یعنی بیس نومبر سے اٹھارہ دسمبر تک ہونے جا رہا ہے قطر میں اور جو قطر ہے وہ فرس مسلم کنٹری ہوگا جو فیفا ٹونی ٹونی ٹو کو ہورس کر رہے ہیں لارس ٹائم جو ہمارا ایشیا ہے کانٹینینٹ اس میں پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکے ہیں جو کہ دوزار دو میں جاپان اور ساؤتھ کوریا نے اکٹھا ہورس کیا تھا تو یہ سیکنڈ ٹائم ایشیا میں اور فرسٹ مسلم کنٹری جو ہے وہ قطر ہوگا اور قطر نے انتہا کا رپیا جو اس پہ لگا دیا ہے سننے میں آیا ہے کہ دو سو انہتیس بلین ڈالر یعنی یہ اتنی رقم ہے جو پاکستان کی ا کانٹری ہے یہ دس بار بھی اٹھ کر گر جائے گر کر کھڑی ہو جائے تو اس کا جو ہے مقابلہ نہیں کرے گی اتنی بڑی رقم اتنی بڑی انویسمنٹ اتنا زیادہ پیسہ انہوں نے لگا دیا ہے فیفا وائلڈ کپ کے لیے تو بہت ہی زیادہ لوگ ہیں کہ انتظار میں ہیں اور اس کی جو پرائز بنی ہے اگر ہم اس کی بات کریں وہ تقریباً چار سو چالیس ملین ڈالر ہے جو ٹوٹل پرائز بنی ہے اور جو وینر ہے ان کو جو ملنے والا ہے وہ تقریباً فورٹی � ملین ڈالر تک رقم ہوگی یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر ہم جو اس کا جو کمپیٹن کریں لاسٹ ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہوا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی رکٹ کا اس کی جب پرائز بنی تھی وہ تقریباً فائف پوائنٹ ٹو یا فائف پوائنٹ فور ملین ڈالر تو اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ تقریباً دس گنا زیادہ رقم بانی ہے اس سے حساب کرنا کہ یہ کتنا بڑا ایونٹ ہونے والا ہے قطر میں اور دوس دوسری جو سارے ٹیم ہوگی ان کو اپرائز بنی ملے گی وہ تقریباً نائن ملین ڈالر ہوگی جو کہ اس کے مقابلے میں ہمارے جب وینر تھے اس کے مقابلے میں بھی ڈبل ہے تو یعنی بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہے ہیں اور قطر کے جو آٹھ شہری میں پانچ سٹیڈیوم ہیں یہ اس کو ہوسٹ کریں گے اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ اس کا انتظہ اس چیز سے بھی لگا لے کہ یہ کتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اس میں جو پرفارمس جو ڈانس پرفارمس ہوگی جو سنگ سنگر ہیں اس کے علاوہ رابی ویلیم بلیک آئی پیس اور انڈین سنگر ہے نورا پتہ ہی اس طرح کے ٹاپ سنگر جو ہیں وہ پرفارم کریں گے تو یعنی اوورال بات کریں تو یہ قطر جو ہے وہ بہت زیادہ انویسمنٹ کر رہا ہے اس چیز پہ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو قطر نے کچھ ریسٹرکشن بھی رکھی ہیں کچھ چیزوں پہ کہ آپ جو ہیں یہ چیزیں ہمارے یہ رولز ہیں ہماری رولز آف لینڈ ہیں اب یہ چیزیں اس میں ہمارے قطر میں ہمارے لگے لینڈ پہ سٹیڈیم میں نہیں کر سکتے تو جن چیزوں کو لے کے یورپ میں ہارس اور یورپی یونین میں ایک تیل کا سا مچا ہو گئے اور مطلب وہ کہہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی بھڑی مسٹیک ہے کہ جو ہم نے یہ قطر کو ہوسٹ بنایا ہے کچھ چیزیں اس میں فرسٹ آف آل ان نے بولا کہ آپ جو ہے وائن سٹیڈیم میں آپ سارے آم نہیں پی سکتے نہیں بیج سکتے نہیں یود کر سکتے اس کے علاوہ جو گالم گلوچ ہے یا ایک سوچ پہ جو چیزیں لڑائیاں اوگرہ جو ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ سٹیڈیم میں نہیں کر سکتے ہم مسلم کنٹری ہے تو جس طرح ہم بات کریں ٹی ٹوانٹی میں افغانستان اور پاکستان کا جب میچ ہوا تھا جو افغانیوں نے کیا تھا کہتے ہیں آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے تو وہ جو ہے اس چیز کو لے کے بہت مطلب ان میں مغوص ہے لیکن نہیں قطر وال نے بھائی آگے سے آنکھیں دکھائی ہیں کہ آنکھیں دکھائی ہیں پیسے اس لیے وہ جو ہے شاید انور صحیح کہتا گریب ہو پیسے کماؤ تو بھ بھائی وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ چیزیں نہیں چلے گی ہمارے رولز ہیں ادھر کے جو یورپ کا یہ شروع سے رہا ہے جس طرح ابھی فرانس میں ہے کہ عورتوں پر بندی ہے کہ آپ ویل نہیں کر سکتی ہیں ننگی گو میں جو مردی کریں لیکن ویل نہیں کرنا اپنی دفعہ تو یہ جو چیزوں کو ہیپو کر اسی ہوگی نا کہ اپنی دفعہ چیزوں کو فالو نہیں کرنا اور جو اگلے بندے کی باری آنے تو کہتا ہے یار یہ کرو یہ کرو یہ کرو کچھ آگے جا لارس ٹائم ہم براہ دیل کی بات کر براہ دیل میں برلڈ کپ ہوا تھا تو اور تو نے صرف جو جنڈے جنڈے سے نا ان کا پینٹ کیا ہوا تھا ادھر باز کچھ بھی انتہا پینا ہوا تو اس طرح کی صورتحال تھی جو قطر نے بولا بھائی نئی مسلم کنٹری ہے تو یہ چیزیں آپ ادھر نہیں کر سکتے تو ان چیزوں کو لے کر جو ففا کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ اسی طرح بات ہوگی نا جو ڈرنکنگ ایج ہے نا انگلینڈ میں وہ ہے اٹھارا سال اور جو یو ایسے میں وہ ا ایکی سال اور جو کوئی بندہ یو ایسے سے انگلینڈ سے اٹھ کر یو ایسے جائر بولے کہ اٹھانہ سال کا بچہ بولے جا کے یار میں ڈرنکی کرنی ہے تو وہ تو بھائی نہیں کرنے دیں وہ اندر نہیں جانے دیں گے تو وہ کہے گا کہ یار میں انگلینڈ میں پی سکتا ہوں تو وہ کہیں گے بھائی تو ادھر کھڑے ہم نے ادھر کے روز فالو کرنے ہیں اس طرح اگر پاکستان سے کوئی بندہ اٹھ کر فرانس چلا جائے کسی بھی یورپین کنٹری ہے کہیں بھی پی چلا جائے ادھر جا کے بولے جی میرے فلاں بندہ کی شادی ہے میں نے فائرنگ کرنی ہے بھائی وہ تو اندر ڈالیں گے نا وہ تو اٹھا کے پھینک دے گی جیل میں بھائی نہیں بھائی ادھر کے روز فالو کرنے ہے تو یہ اسی طرح کی بات ہوگی اگر وہ خوشت کر رہے ہیں تو اپنے ادھر کے روز فالو کرنے ہیں پتہ نہیں یہ کیا بات ہے برحال میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ہیر ویڈ کپ دیکھیں گے کیا بنتا ہے تو ویڈیو کرتے ہیں انشاءالل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ